کون بات کر رہی ہیں کہاں صاحب میں آئیشہ بات کر رہی ہوں منارہ پاکستان والی میں لاہور سے بلونگ کرتی ہوں مجھے عمران خان صاحب سے بات کرنے جی جی آئیشہ بولیں جی عمران خان صاحب مجھے سب سے پہلے آپ سے بہت بڑا جو گلہ اور شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہے منارہ پاکستان میں تو آپ کی پولیس وورس کہاں پر تھی میں نے تین گھنٹے وہاں پر میری ٹیم نے میں نے ہم لوگوں نے تین گھنٹے وہاں پر پولیس کا کال کی لوگ مجھے فٹبال کی طرح ہواں میں اچھال رہے تھے اس کے علاوہ لوگوں نے مجھے اتنا تشدد کیا اتنا تشدد کیا وہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاکستان کی شاید بیٹی نہیں ہوں میں پاکستان کی کون کی بیٹی نہیں ہوں شاید مجھے اس طرح سے فیل ہو رہا تھا عمران خان صاحب اتنے لوگ تھے اتنے لوگ تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہاں پر تو یہ حال تھا کہ آر ٹنگا پار ٹنگا میں اڑے اڑے نا گیا میں پھر ناڑ چل لیا وہاں پر جتنے مرضی لوگ تھے لیکن مجھے پھر بھی میرے اپنے سگے بھائی ریمبو کا بہت زیادہ سہارا ملا ریمبو نے مجھے ریمبو نے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے پکڑا ہوا تھا آپ بیشک فوٹیش بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو فوٹیش بھی سنڈ کر دوں گی لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب ریمبو بھی جانا کیا کرتا اکیلا وہاں پر عوام نے میرے ساتھ جو کیا پہلے میں مانتی ہوں میری اتنی سے غلطی ضرور ہے کہ میں نے لوگوں کو فلائنگ کس کی ایسے کر کے اس کے بعد لوگ میرے قریب آئے میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیچ میری فوٹو کیچ میری فوٹو پیا اس طرح سے میں نے بول دیا ٹھیک ہے اس کے بعد لوگوں نے جو سیلفیز لینا شروع کی ٹھیک ہے مجھے اس جس کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے لوگوں نے سیلفیز لینے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سیلفیز لینے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں سے ٹچ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد لوگوں نے مجھے ٹچ تو کیا ہی لیکن میرے کپڑے نوچنا شروع کر دیے میرے کپڑے نوچے مجھے ہوا میں اچھالا پھر مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے دل سے آوازیں آ رہی تھے گیا سب لوگ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کالا کٹو تمہارے ساتھ کون تھا وہ میرا سگا بھائی ہے جس کو آپ لوگ میرا منگیتر بناتے پھر رہے ہیں ریمبو میرا سگا بھائی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریمبو گلی میں نکلا میں ساتھ تھی میں گھر میں واپس چلے گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب ریمبو کو گلی کے لڑکوں نے دو سٹرنگ کی بوتلے بلا دی ریمبو کو وہ سٹرنگ کی بوتلے ایسی چڑھی کہ آج تک ریمبو سٹرنگ کی بوتلے بھی پی رہا اور لوگوں سے میرے پیسے بھی پکڑ رہا ہے اس میں کیا غلطی ہے آپ آج تک مجھے بتائیں کہ میں نے آج تک بےہودہ ویڈیو بنائی آج تک کو میں نے تھرک پہ ویڈیو بنائی یا آج تک مجھے یہ بتائیں میں نے کوئی غلط مس گائیڈ کیا کسی کا میرے ساتھ کیوں لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایسا اس سے پہلے اچھا میں مانتی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ پری پلین میرے مطلب میں نے پری پلین نہیں کیا میں مانتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے لیکن عمران خان صاحب آپ کو ایکشن لینا چاہیے ایکشن لے بھی لیا تو کیا لیا مجھے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہاں کے لوگ یہاں کی نوجوان یہاں کی نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے ہر بندہ اس پر مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ دل دیاں لگ گیاں جانے نہ میرا پیارے پچھانے نہ کملہ نی میرا ڈھولڑ ماہی کالہ نی میرا ریمبو بھائی ریمبو کو پڑسوں سے بغار چڑھا ہوا ہے عمران خان صاحب ریمبو بھائی اللہ بھگا آپ کو وہ زلدی زندگی سہت والی تاندرستی عطا کر دے گا عائشہ اکرام کا صرف یہی پاکستانی قوم سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو کم از کم کم از کم مزدوروں والے ہاتھ مت لے کر آیا کریں مجھے اس پر میں سے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ریت والے اور سیمٹ والے ہاتھوں کے ساتھ تپڑو بھائی ہے اور پلیز یہ جو میڈیا میرا مزاق بنا رہا ہے نا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہ مرجی بناؤں میں بھی نہیں باز آڑا اپنی حرکتہ تو اور میرے بہت ہی محسن اور میرے بہت ہی پیاری اور کلوزلی بگ برادرز اکرار حسن اکرار حسن اور یا سر شامی بہت شکریہ آپ نے میری اس فلم میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا انشاءاللہ ہماری یہ فلم بہت سوپر ڈوپر ہٹ جائے گی اور سو کروڑ کما کر لائے گی آپ لوگوں کو میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ اکرار بھائی کے اوپر بھی آپ کیچڑو چال رہے ہیں اور شامی بھائی کے اوپر بھی شامی بھائی ایمیسیو سو مچ اکرار بھائی ایمیسیو سو مچ ٹیک کیو سو مچ عمران خان صاحب آپ خود بتائیے اب مجھے انصاف کب اور کیسے ملے گا مجھے انصاف چاہیے بس انصاف دیکھیں یہ میں نے اپنے پچھلے تیس سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو انصاف کا نظام ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ جو انصاف ہوتا ہے میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتور تو اپنی آپ کو قانون سے اوپر جاتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہونا یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ہو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا